اسلام علیکم کیا حالہ سب کا امیت کرتیوں صاحب اچھے ہوں گے آج ہم بار سندر سب کے بارے میں بات کریں گے آپ دیکھیں یہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے یہ میرے سال کو میرے پاس پانچ سال سے ہے یہ میں نے چھے انٹ کے پورٹ میں لگایا تھا مٹی کے پورٹ میں تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی روٹس میں بلکل ہو گیا مرد یہ خود ہی کھل رہا سارا یہ دیکھیں اس نے زیادہ پلانٹ ہو گیا میں اس کو لائی تھی ایک پودہ لگایا تھا اور یہ دیکھیں اب وقت آگیا ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے اس کے پودے بنا سکے آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرہ کتنی برکت ہے کتنی ایک بیج سے کتنے بیج بنتے ہیں کتنے پودے بنتے ہیں تو آپ دیکھیں اس طرح کا کام کریں تو یہ ایک یہ دیکھیں بلکل یہ ختم ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک پودہ لیں اس کو ایسے کی صفائی کریں اس کے ڈڈ لیو نکال دیں مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اس پر کرنے کا کام تو بس تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا تھا یہ دیکھیں اس کی نئی بلکل روٹس آ رہی ہیں اور یہ ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے چھوٹے چھوٹے اس کو ادھر کھانٹے ہوتے ہیں ہونے میں اور یہ فل گرین ہو جاتا ہے آپ اس طرح یہ سہارے پودے لیں اور ان کی سپائی کر لیں اور ان کو ایک ایک کر کے تیار کر لیں یہ دیکھیں ان کی نئی روٹس آنے شروع ہو گئی ہیں بہت ہی خوبصورت پود ہے میرے پاس یہ کافی دیر سے ہے اب میں اس کی سوائل چینج کروں گی اور میرے علم میں آیا کہ اس کو پھول بھی لگتے ہیں دیکھیں گے اب پھول اب میں اس کی سوائل چینج کرتی ہوں اس کا پورٹ چینج کرتی ہوں تو اس کو فلابنگ ہوئے گی کہ نئی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اگر نئی بھی ہوتی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت گرین پودا ہے کتنی اس کی اپنی خوبصورتی ہے دیکھیں اس کے ڈیڈ ڈیو نکالنے کے ساتھ ہی اس کے حضر میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے آپ اس طرح ان کے جتنے ڈیڈ ڈیو نکال دیں یہ دیکھیں اگر روٹس نہیں بھی آ رہی تو یہ حضی اللہ کی رحمت سے یہ آنی شروع ہو جاتی ہے اس کی جو سوائل تیار کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے کرنی ہے یہ ہمارے پلانٹ ٹائر ہو گیا دیکھیں میں نے بارگ لیندس کے ساتھ ہرے پودے تیار کر لیے یہ اتداد میں بہت زیادہ ہے رکھتا ہے سو سے بھی اوپر ہے اور بڑے سے بڑے فودا بھی تیار اچھے سے ہو گیا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا فودا بھی دیکھیں اس کا بھی روٹس تیچے آ گیا ہے اب ہم اس کی سوائل تیار کریں گے وہ آپ کو میں بتاتی ہوں اب سب سے پہلے ہم اس کی سوائل تیار کریں گے یہ میں نے چائے کی پتی اور انڈو کے چھلکوں کا بنایا ہوئے اس میں سے اچھے سے چائے کی پتی کو دو کے اور پھر میں نے یہ سکایا ہویا اور ساتھ یہ جو ہیں اس کے انڈے کے چھلکے ان کو بھی میں نے اچھی طرح سکا کے تو پھر ان کو کرش کر لیا تھا یہ کوکو فیڈ ہے یہ دیکھیں یہ مٹی ہے گھر کی گھر کی سوائل ہے یہ یہ میں نے صاف کر لیا ہے اور یہ ہماری ہے گھر کی کمپوز جو میں نے اس کو بھی اچھے سے چھان لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس سٹون ڈیکوریشن کرنے کے لئے اور ویسے بھی ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ اب لگائیں تو تھوڑے تھوڑے ڈال لیں تو وہ پھر خراب نہیں ہوتی ان کی لیو اب سب سے پہلے میں اس کی مٹی تیار کروں گی یہ ایک حصہ میں نے یہ لیا ہے پتی اور انڈو کے چھلکے ساتھ یہ کوکو فیٹ اور یہ مٹی سینڈ میں اس میں اس لئے نہیں ڈالوں گی کہ یہ خود ہی دیکھیں مٹی میری کتنی سوفٹ ہے بلکل ویل ہے اور اس میں کوئی بھی ایسے گھٹلیاں نہیں بنی ہوئیں تو یہ بہت اچھی تیار کی ہوئی جائے اور یہ میری کارڈن کی خاد ہے ساری اب میں ان سب چیزیں کو مکس کر لوں گی یہ میں آج بہت ہی رچ سوائل تیار کرنے لگی ہوں تاکہ میرے پودوں میں پھول اچھے سے آئیں اور ان کی گروت اچھی ہو دیکھیں میں ان کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اب میں پلاسٹی کے پورٹ لوں گی یہ دیکھیں اب میں آپ کو پودے لگانے بتاؤں گی اس طرح میں باقی پورٹ میں بھی مٹی بھار لیتی ہوں اب میں نے ان کو پورٹ کو اچھے سے بھار لی ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں پودے لگاؤں گی سب سے پہلے آپ دیکھیں جن کی روٹس آئی ہوئی ہیں ان کو ہم تیار کریں گے اور ڈرڈ روٹس تھوڑی سی نکال دیں اب ہم اس میں چار چار پودے لگا لیتی ہیں کیونکہ یہ کافی بڑے ہیں بھر دے لگا لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک سینٹر میں لگا لیتی ہیں یہ بھرا پورٹ اچھے سے دیار ہوگیا ہے اسی طرح ایکے کر کے ہم یہ سارے پودے لگا لیتی ہیں یہ چھوٹے سے چھوٹے پورٹ میں بھی تیار ہو جاتے ہیں آپ اس کو بھر کے لگائیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا بھرا بھرا سا گرین سا میرے لگے ہیں اب میں اس طرح اور بھی لگاتی ہوں دیکھیں کتنے پیارے بار گرندس کے پودے تیار ہو گئے ہیں آپ اس طرح اپنے پورٹ تیار کریں اور میں اب ان کے اوپر سٹون ڈالوں گی یہ میرے پاس سٹون ہے سٹون ڈالے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی جو لیو ہوتی ہیں جو مٹی کے ساتھ سکی ہوتی ہیں وہ ڈیڈ نہیں ہوتی اور پودہ ہیلڈی رہتا ہے خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے آپ اس طرح سٹون لگائیں ان کو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس طرح آپ اس طرح اس کو خوبصورت تنا سکتے ہیں یہ سٹون کلر فل بھی ملتے ہیں آپ چاہیے تو کلر فل ڈال دیں میرے پاس جو وائٹ میں ہے تو میں اس کو سیٹ کروں گی آپ اس طرح سٹون ڈال کے اس خودے کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے سٹون میں نے لگا دی ہیں پودے میرے دیار ہو گیا ہے اب آگیا ٹائم پانی دینے گا تو ہم اس کو پانی دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں پودے میرے یہ تیار ہو گئے ہیں اور ان کا جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ نیچے نکل جائے گا پانی اس کو نارمل نہیں دینا ہوتا ہے تو دو دن تین دن بعد ان کو پانی دیں یہ ایک سیکولین پلانٹ ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی نارمل پانی دیں تو یہ اچھا گروہ کرے گا میرے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی